ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر آجنسی سبسکرائب کریں شہنواز عالم صاحب قبلہ آزہری مصباحی پر تاب گڑی ممبر شریف کے پر تشریف رکھتے ہیں ذرات محترم اکتم سننے اور سنانے کے لئے تیار ہو جائیے حقیقت میں اور یاد رکھے گا میں ایک بات آپ کو بتا دوں ابھی کچھ علمہات کے بعد حضور پیرے طریقت رہے بڑے راہ شریعت اہل نبی اولاد علی حضور حضرت علامہ مولانا علحاج سید سحیل میاں صاحب قبلہ المعروف حضور سحیل ملت صاحب سجادہ خان کا ہے واہدیہ طعیبیہ بلگرام شریف سربراہ آلہ دار علوم واہدیہ طعیبیہ بلگرام شریف حضرت محترم آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے اور یاد رکھے گا یہ بہت اچھا موقع ہے یہ بہت اچھا موقع ہے اس موقع کو گوائیے گا مت جو لوگ ابھی تک کسی اچھے پیر سے مجید نہیں ہیں وہ مجید ہو جائیے گا اس لئے یاد رکھے گا پیرہ جس نے زہر کا جاؤں وہ پیٹا علی کا ہے دیکھئے میں بولا ہوں اب خدا نہ جانے خدا جانے دوبارہ مجھے بولنے کا موقع ممبر شریف پہ ملے گا یا نہیں ملے گا میں اس ممبر پہ دوبارہ آؤں گا نہیں آؤں گا آخری بار بولا ہوں آپ ادرات اگدم اتنا سکون کے ساتھ نبی کی ملاس سننے کے لئے بیٹھے ہیں نبی کے چاہنے والے ہیں نبی کے ماننے والے ہیں کون نبی کی اولاد آج کی محفل میں آ رہی ہیں کہنے والے نے کہا ہے پیاج سرے زہر کا جاؤں وہ پیٹا علی کا ہے جو پیاج سرے زہر کا جاؤں وہ بیٹا علی کا ہے جو آیا کربلا میں کام وہ بیٹا علی کا ہے اور تمہیں معلوم ہے اے ہندوستان والوں جو لایا ہند میں اسلام وہ بیٹا علی کا ہے جو لایا ہند میں اسلام وہ بیٹا علی کا ہے اور حضور صحیح لہم اللہ کس کی اولاد ہیں جلا سنیے گا کوٹ میں دیتا ہے جو گواہی اس کو شاہد کہتے ہیں شانِ عالم بھئی شانِ عالم بھئی کوٹ میں جو دیتا ہے گواہی اس کو شاہد کہتے ہیں اور ہر جنگ جو جیت کے آئے اس کو خالد کہتے ہیں کوٹ میں جو دیتا ہے گواہی اس کو شاہد کہتے ہیں ہر جنگ جو جیت کے آئے اس کو خالد کہتے ہیں اور سبے سنابل پڑھتے پڑھتے سبے سنابل پڑھتے پڑھتے مجھ کو یہ احساس ہوا علم نر کے باجیégر کو عبد وحید کہتے ہیں علم نر کے باجیگر کو عبد وحید کہتے ہیں آئیے دیکھئے اسی خانقہ سے ایک عظیم سجادہ آیا ہوا ہے کہنے والے نے کہا ہے خاقہ درِ رسول کی سوگاٹ چاہیے ہاتھوں کا میرے نسبتِ سادा چاہیے ہاتھوں کا میرے نسبتِ سادا چاہیے اور بچوں کی پرورش کے لیے اور کچھ نہیں اگر تمہارا عقیدہ ہے حقیقت میں اگر یہ عقیدہ بنا لوگے تو یاد رکھے گا تیری نشل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہم تو وہ ہیں کہ نبی کی آل کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں یاد رکھے گا خاکہ ادھر ہے رسول کی سوگات چاہیے ہاتھوں کو میرے نسبت سادات چاہیے اور بچوں کی ہاں بچوں کی ہاں بچوں کی بچوں کی پرورش کے لیے اور کچھ نہیں مجھ کو علی کے لال کی خیرات چاہیے مجھ کو علی کے لال کی خیرات چاہیے آئیے ہندوستان کے اس عظیم خطیب کا استقبال پر زور ناروں کے ساتھ کیجئے گا سارا مجموع میری محبت نہیں میرے باپ کی محبت نہیں بلکہ رسول پاک کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو فجا میں لہرائیں اور مچل کے بولیں نارے تکبیر ابھی بہت سے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں دیکھئے بہت سے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں یاد رکھے گا ایک ہاتھ اپنی ماں کے نام سے اٹھائیں ایک ہاتھ اپنے باپ کے نام سے اٹھائیں وہ ماں جس کے تعلق سے کاری صاحب نے سوابی شیر پڑھا کسی شاعر نے کہا ہے ایسے کتنے ہیں حقیقت میں جو باپ ماں کا بیٹا اپنی ماں سے محبت کرتا ہوگا شیر پر خاموش نہیں بیٹھے گا ایسے کتنے ہیں جن کو کیے ہے تو علت پاگل مجھ کو کرتی ہے ہاں مجھ کو کرتی ہے ہاں مجھ کو کرتی ہے بولے اسی ماں کے نام سے اٹھائیں مجھ کے بولے ناری تکبیر ناری رسالت مستقے علی حضرت جشن رحمت اللی العالمین عراقین دار علوم معینی رحمانیہ حضور انوار ملات شاہزاد حضور انوار ملات آمد حضور سحیل ملات آمد حضور سحیل ملات تاجدار بلگرام ناری تکبیر ناری رسالت خیر آئیے بہت تیجی کے ساتھ حضرت کا استقبال میں نے کر لیا ہمیں حضرت کو اس شیر کے ساتھ دعوت کے سکن دیتا ہوں کہ سپے سالار کے ہاتھوں کا خنجر کام جاتا ہے جب ان کا نام کھنتا ہے تو پورا لشکر کام جاتا ہے ان کی خاموشی کو دیکھ کر دلی نہ سمجھنا جب یہ بولتے ہیں تو پورا سکنور کام جاتا ہے آرہے ہیں خطیب جی شان سنائیں گے امدہ بیان خوش ہوں گے آپ تمام نکالیں گے اپنی جیبوں سے دام اب ختم ہوتا ہے مجھ جیسے یہ نانسر کا بھی کام الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام والسید الانبیاء والمرسلین والآلہ الطیبین الطاہرین وآصہابه المتہدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِشْهَا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین الكریم وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِدِينَ فَلَحَمْدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے از رات بلا تاخیر کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ تعالی شہزادہ تاہیر ملت حضور سرکار رسول حیل ملت کی آمد آمد بھی انشاءاللہ ہونے والی ہے اور بہت جلد انشاءاللہ اس پروگرام کا اختتام بھی ہونے والا اس لئے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ نہایت عدو اعترام کے ساتھ آپ یہاں پر تشریف رکھیں آئیے حصول برکت کے لئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب دونو عالم کے طبیب جناب احمد مختار احمد مجتفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ میں دروش شریف کا نظرانہ باندازے غلامانہ پیش کریں پڑھیں باوازے بلند اللہم صلی اللہ سیدنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حصول برکت کے لئے نبی اور آل نبی پر ایک بر تباہ سارا حمد معامل کر کے باوازے بلند اللہم صلی اللہ سیدنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمامی حضرات دارلوم معینیہ رحمانیہ کے سہن میں الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مدرسے کے سامنے ہیں اللہ کے رسول کے گھر کے سامنے ہیں اور ہر غلام کے ذمہ داری ہے کہ جب جب اسے موقع ملے تو پیارے آقا پر دروشری پڑھتا رہے ہیں اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عبادت نہیں جب سے افضل عبادت درود پاک اور اب تو الحمدللہ ابھی میں تین دن پہلے مدینہ شریف میں تھا سبحان اللہ اس سے پہلے اسی مہینے میں اللہ کا بے پناہ کرم ہے چاند نکلا تو اس وقت میں مصر کی سرزمین پر وہاں بھی میلاد رسول کی محفل سجائی جا رہے ہیں اسی مہینے میں چاند نکلنے کے بعد میں دبائی کی سرزمین پر تھا دبائی کے لوگ وہ بھی میلاد رسول کی محفل سجا رہے تھے اس کے حال الحمدلہ میں مکہ شریف اور مدینہ شریف کی سرزمین پر وہاں پر بھی میلاد رسول کی محفل سجائی جا رہی ایک دن پہلے میں نیپال کی سرزمین پر تھا وہاں پر بھی میلاد رسول کی محفل سجائی رہی اور الحمدللہ آج پسوا سیطاپر کی سرزمین ہے اور پیارے آقا کے میلاد رسول کی سبحان اللہ تو پتا یہ چلا کہ ہر جگہ پر پیارے آقا کا تذکرہ ہوتا ہے کوئی بھی زبان بولنے والا انسان ہو چاہے عربی بولنے والا ہو چاہے انگریزی بولنے والا ہو چاہے فرنچ بولنے والا ہو چاہے چائنیز بولنے والا ہو چاہے جاپانیز بولنے والا ہو الحمدللہ جہاں پر بھی پیارے آقا کا غلام ہوتا ہے وہاں پر پیارے آقا کا تذکرہ ہوتا ہے اے بے شک بے شک پوری کائنات بڑی ذمہ داری کے ساتھ جہاں بھی غلام رسول ہوتا ہے وہاں پر الحمدللہ پیارے آقا کا تذکرہ ہوتا ہے تذکرہ ہوتا ہے بے شک بے شک اور ہم غلاموں کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی موقع ملے تو ہمیں دروش شریف پڑھنا چاہیے الحمدللہ مسجد نبی شریف کے عباب السلام کے گیٹ کے سامنے بہت بڑا بینر لگا ہوا ہے پہلے نہیں جا اس بار میں نے دیکھا الحمدللہ بہت بڑا بینر لگا ہوا ہے اور اس پر یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ پیارے آقا پر ایک مرتبہ دروش شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں میں نے روایتوں میں یہ بھی پڑا ہے کہ اگر بندہ پریشان حال ہے تو دروش شریف کی کسرت کرے تو دروش شریف کی برکت سے اللہ بندے کی پریشانیوں کو دور پرalie سبحان اللہ سبحان اللہ تجھے کہنا نہ پلے کہ آپ بولیں آپ محبت کے ساتھ سنتے رہیں سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہیں میں نے روایتوں میں پڑھا ہے اگر بندہ محبت کے ساتھ پیارے آقا پر دروش شریف پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی پر دم کرے پانی پر دم کرنے کے بعد کسی مریض کو پلا دے تو اللہ اس مریض کو بیمار کو شفاقہ سبحان اللہ ماشاء اللہ مریض کو شفاقہ فرما دیتا ہے یہی نہیں میں نے روایتوں میں یہاں تک پڑا ہے اگر بندہ محبت کے ساتھ پیار آقا پر دروش شریف کو اپنا وظیفہ بنا لے تو دروش شریف کی برکت سے اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے ماشاء اللہ سبحان اللہ یہی نہیں بلکہ بندہ محبت کے ساتھ پیار آقا پر دروش شریف پڑھتا ہے تو بندہ دعا کرے کی نہ کرے اللہ دروش شریف کی برکت سے اس کی ہر جائز سمنہ کو پوری فرما دے اے 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 بے شک پتا کیا چلا پریشانیاں دور ہو بیماروں کو شفا ملے دروش شریف کی بنیاد پر عمر میں برکت ہو دروش شریف کی بنیاد پر بندے کے روزگار میں برکت ہو دروش شریف کی بنیاد پر اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے دروش شریف کی بنیاد پر بندے کی جائز سمنہ پوری ہو جائے دروش شریف کی بنیاد پر بندے کی بیماری دور ہو جائے ارے ہم تو اس عقیدے کے ماننے والے ہیں جو عقیدہ پریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے ہر درد کی دوا ہے سلی اللہ محمد تابی سے ہر بلا ہے نارے تکبیر نارے رسالات جشن رحمت اللہ العالمین آمد مصطفیٰ آمد حضور سحیل ملہ بہت خوبہ درد ہر درد کی دوا ہے سلی اللہ محمد ہمارا تو ہر بگڑا کام دروش شریف کے صدقے میں بن جاتا ہے لیکن نظرات گرامی ایک روایت سنے جس کو محقق علی اطلاق شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے لکھا ہے اگر بندہ محبت کے ساتھ دروش شریف پڑھے تو اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے بندہ محبت کے ساتھ دروش شریف کو اپنا وظیفہ بنا لے تو اللہ اس کے روزکار میں برکت ادا فرماتا ہے بندہ محبت کے ساتھ دروش شریف کو اپنا وظیفہ بنا لے تو اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اللہ بندے کی جائز سمنہ کو پوری فرماتا ہے اللہ مریضوں کو شفاہ عطا فرماتا ہے یہ تمام تر روایتیں صحابہ کے اقوال احادیث کے عوراق میں موجود تابعین کے اقوال میں موجود لیکن ساتھی ساتھ ایک روایت کو شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے نکل فرمایا ہے وہ انشارت فرماتے ہیں یہ سارے فضائل و مناکت بندے کو حاصل ہوتے ہیں لیکن جو بندہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا پر دروش شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو دروش شریف کی برکت یہ ہے کہ اللہ اس کے آنے والی تین نسلوں میں اللہ اس کے آنے والے تین خاندار میں اللہ عاشق رسول کو پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ عاشق رسول کیا پیدا ہوتے ہیں عاشق رسول خاندان میں عاشق رسول یعنی خود بھی عاشق رسول بن جائے گا بیٹا بھی عاشق رسول بن جائے گا انشاء اللہ پوتا بھی عاشق رسول بن جائے گا اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو جس نے ہمیں درود و سلام پڑھنا سکھایا ہے وہ بریلی کا امام امام عشق محبت ہے وہ آلہ حضرت کی ساتھ ہے انہوں نے ہمیں پڑھنا بھی سکھایا اور خود بھی پڑھا ایسا پڑھا ایسا پڑھا کہ اللہ نے عالی حضرت کو عاشق رسول بنا دیا اللہ نے مجددلی سلام کو عاشق رسول بنا دیا اللہ نے مفتی آسمی ہن کو عاشق رسول بنا دیا اللہ نے حضور تاج شریعہ کو عاشق کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مناسا بہت اچھا خاندان میں عاشق رسول کی لائن لگ گئی یہ فائدہ کس کا ہے درود پاک پڑھنے کا ہے بے شک بے شک تو اے بسوا کے سنی مسلمانوں ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی پابندی کے ساتھ پیارے آقا پر درود شریف پڑھیں تاکہ ہمارا بیٹا کچھ بنے یا نہ بنے لیکن عاشق رسول بن گیا سبحان اللہ اور عاشق رسول بن گیا تو سمل لو کی زندگی کامیاب کامیاب ہو گئی بے شک عاشق رسول بنا تو کیا ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا زندگی کامیاب ہو جائے گی اور سنیں ایک بات یاد آگئی بس ایک چھوٹی سی بات بیان کر گئے بلی تیزی کے ساتھ میں دلائل کی روشنی میں کچھ گبتگو کرنے کی کوشش کروں گا لیکن مجھے بات یاد آگئی ڈاکٹر اقبال کی دوکٹر اقبال کا انتقال ہو گیا لوگوں نے خواب میں دیکھا کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا انتقال ہو گیا بتائیے تو سی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا سبحان اللہ آپ کے انتقال کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا کیا معاملہ کیا آپ ڈاکٹر اقبال کلندر لاہوری کا تذکرہ ہو رہا ہے ذرا سنیں عجیب مرد کلندر جو سو سال پہلے ڈاکٹر اقبال نے لکھا ایک ایک لفظ آج ہماری نگاہوں کے سامنے مسجد مرسیہ خواہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اعصاف اجازی نہ رہے کیا بات ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کے حرارت حالوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا سکتا ایک ایک لفظ نگاہوں کے سامنے ایسا عجیب مرد کلندر کلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کا وصال ہوا لوگوں نے خواب میں دیکھا کہا ڈاکٹر صاحب ذرا بتائی ہو صحیح آپ کا انٹکال ہوا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ڈاکٹر اقبال کا جواب سنیں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں سنو سنو جب میرا انٹکال ہوا نا انٹکال کے بعد میں تو بنیگار انسان تھا میں تو بدکار انسان تھا میرے پاس نیکیاں نہیں تھی میں نے بہت ساری ناتیں لکھی تھی بہت ساری منکبتیں لکھی تھی پوری کلیات اقبال اتنی موٹی کتاب میں چھوڑ کر کے آیا ہوں لیکن صرف ایک شیر کی بریاد پر اللہ نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اب سنو محبت رسول کا مطلب کیا ہے اور اس کے رسول کا فائدہ کیا ہے ایک شیر کی بریاد پر اللہ نے میری مقفرت فرما دی لوگوں نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے تو صحیح وہ شیر کون سا ہے اللہ حفیظان صاحب کی بلا وہ شیر کون سا ہے میں نے تو بڑی ناتیں لکھی تھی منکبتیں لکھی تھی بڑے اشار لکھی تھی کلیات اقبال پوری لکھی لیکن میرے پاس کوئی ایسی عبادت نہیں تھی ایسے معاملات نہیں تھی جس کی بنیاد پر میں گھمن کرتا یا فخر کرتا لیکن سنو ایک شیر کی بنیاد پر اللہ نے میرے بناہوں کو معاف فرما دیا ایک شیر کی بنیاد پر اللہ نے میرے بگلے ہوئے نصیبے کو سوار دیا ایک شیر کی بنیاد پر اللہ نے میرے بگلے ہوئے تقدیر کو سوار دیا لوگوں نے کہا وہ شیر کون سا ہے ذرا بتائیے تو صحیح تاکہ ہماری زندگی میں بینقلاب پیدا ہو جائے تاکہ ہم بھی آنے والے وقت میں اس کی کوشش کریں اب توجہوں کے ساتھ سننا ڈاکٹر اقبال نے کہا یوں تو بڑی ناتیں لکھی تھی منکبتیں لکھی تھی بڑے بڑے اشار لکھی تھے لیکن وہ شیر جس کی بنیاد پر اللہ نے میرے بگلے ہوئے نصیبے کو سوار دیا اللہ نے میری مغفرت فرما دی وہ شیر یہ ہے کہ محمد سے وفا تو انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلن نعرہ تکبیر نعرہ رسالات آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ عشق مصطفیٰ بات کو بہدرت بات کو بات کو یہ شان ہے اب توجہ کے ساتھ سنیں میں نے جو آیت کریمہ پڑی ہے اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی انہاں صلی اللہ فی لیلت القدر وما دراکمہ لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر حالانکہ یہ آیت کریمہ مجھے رمضان کے موقع پر پڑھنا چاہیے لیکن میں نے آج پڑھا ہے میلاد کے موقع پر آخر معاملہ کیا ہے سنو اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے کب اتارا شبے قدر میں بسمہ کے سنی مسلمانوں اتنا یاد رکھو اتنی چیزیں ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ نے پورے کا پورا قرآن کب نازل کیا شہر و رموان اللہ انزلا فیہ القرآن رمضان کا مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا رمضان میں قرآن نازل ہوا اور رمضان میں شبے قدر میں پورے کا پورا قرآن لوحے محفوظ سے آسمان دنیا پر بات کو سمجھئے کچھ لوگ اتراز بھی کرتے ہیں میں جیالت کا جواب بھی دے دوں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں سنو اللہ نے پورے کا پورا قرآن کب نازل کیا شبے قدر میں لوحے محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوا اور پھر تیس سال تک ضرورت کے مطابق اللہ نے اپنے محبوب پر اس قرآن کو نازل کیا لیکن پورے کا پورا قرآن کب نازل ہوا شبے قدر شبے قدر میں پورے کا پورا قرآن نازل ہوا اللہ فرماتا ہے یہ شبے قدر اس کا معاملہ کیا ہے وما ادراکا ما لیلت القدر تمہیں کیا معلوم کہ لیلت القدر ہے کیا یہ کتنی قدر والی رات ہے کتنی عظمت والی رات ہے کتنی عزت والی رات ہے تمہیں کیا معلوم تمہیں تو اس کا اندازہ بھی نہیں اس کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے اس کی عزت کیا ہے خود رشاعت فرماتا ہے لیلت القدر خیروں میں نلپ شہر یہ قدر والی رات تو اتنی عظمت والی رات ہے یہ تو اتنی بابرکت رات ہے کہ اس رات میں جاک کر کے اگر بندہ اس رات میں عبادت کر لے اس کو حاصل کر لے تو اس رات میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے جی بے شک بے شک سبحان اللہ ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے کونسی رات شبے قدر اگر بندہ اسے حاصل کر لے تو اچھا پورے کا پورا قرآن نازل ہوا کب شب قدر کتنی مرتبہ ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ ایسا نہیں کہ ہر شب قدر میں قرآن نازل ہوتا پورے کا پورا قرآن شب قدر میں لوئے محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مرتبہ اور وہاں سے ضرورت کے مطابق تیس سال تک ہمارے سرکار پر نازل ہوا لیکن پورے کا پورا قرآن نمزان میں شب قدر میں نازل ہوا وہ بھی ایک مرتبہ ایسا نہیں کہ پچھلے شب قدر میں نازل ہوا تھا ایسا بھی نہیں کہ آنے والی شب قدر میں نازل ہوگا لیکن حضراتِ اگرامی اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت ہے اگرچہ پورے کا پورا قرآن نازل ہوا ایک مرتبہ لیکن آج بھی جب جب رمضان میں وہ رات آتی ہے اللہ کی رحمتیں فر سے نازل ہوتی ہے فرکتیں فر سے نازل ہوتی ہے تجلیات کے برسات فر سے ہوتی ہے اس لیے جب جب وہ رات آتی ہے رحمتوں کا نزول پر سے ہوتا ہے فرکتوں کا نزول پر سے ہوتا ہے بلا تشویح و تمثیل جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کا عالم یہ ہے تو جس رات میں قرآن نہیں صاحب قرآن دنیا میں تشریف لایا ہے اللہ کا محبوب دنیا میں تشریف لایا ہے سرا اندازہ لگاؤ اس رات کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ بہت خوبدرت بہت خوبدرت بہت خوبدرت ماشاءاللہ جس کو ہم شبہ میلات کہتے ہیں جس رات میں قرآن نہیں صاحب قرآن آیا تجھ پر قربان میری جان و بیول اول تم نہ آتے تو یہ رمضان کہاں سے آتا اب امام قسطلانی نے تین وجہوں سے اس کی فضیلت بیان کی امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ سنو تین وجہوں سے شبہ میلات شبہ قدر سے افضل ہے امام قسطلانی فرماتے تین وجو سے نمبر ایک شبہ قدر کس کو عطا کی گئی ہمارے سرکار کو شبہ قدر کسے عطا ہوئی ہمارے سرکار کو اور شبہ میلات میں خوب سرکار تشریف لائے سبحان اللہ تو سیدھی سی بات ہے جس کے صدقے میں جو چیز ملتی ہے اس کا مقام چھوٹا ہوتا ہے اور جس کے صدقے میں ملتی ہے وہ صاحب بڑا ہوتا ہے اور قرآن تو ملا ہے سرکار کو لیکن قرآن جن کو ملا ہے اس ساتھ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے صدقے میں قرآن ملا ہے لہذا صاحب قرآن کی عزمت زیادہ ہوگی لہذا جس رات میں وہ آئے وہ راستانہ افضل دوسری وجہ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ یہ رات افضل اس لیے ہے شبہ قدر اس لیے افضل ہے کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جی جی کون آتا ہے اس رات میں فرشتے فرشتے اس رات میں فرشتے آتے ہیں فرشتے کے ساتھ جبریل امین بھی آتے ہیں امی شبہ قدر میں فرشتے آتے ہیں جبریل امین آتے ہیں لیکن شبہ میلاد میں تو کائنات کا سردار تشریف لائیا ہے تاہا ویاسین تشریف لائیا ہے مزمل تشریف لائیا ہے مدصر تشریف لائیا ہے رحمت اللہ علمین تشریف لائیا ہے مالک کونوں مکہ تشریف لائیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک وجہ اور بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ شبے قدر اور شبے میلاد میں شبے میلاد شبے قدر سے افضل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شبے قدر کسے ملی ہم امتیوں کو مسلمانوں کو شبے قدر کسے ملی شبے قدر کی جو برکتیں ہیں کس کے لیے ہیں مسلمانوں کے لیے نا کی کافروں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بولو بھائی کس کے لیے مسلمانوں کے لیے سارے لوگ بتائیں کس کے لیے ہم مسلمانوں کے لیے ہم مسلمانوں کے لیے اگر کوئی مسلمان بندہ شب قدر میں جا کے یعنی قدر کی رات میں جا کے اسے حاصل کر لے تو اللہ اسے ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب بتا فرمائے گا جی بے شک بے شک کس کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے لیکن پیارے آقا کی ساتھ ومار صلی اللہ رحمت اللہ العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر پھیجا بے شک بے شک سبحان اللہ شب قدر مسلمانوں کے لیے لیکن پیارے آقا کی ذات یہ تو انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے جناتوں کے لیے بھی رحمت ہے شرند و فرندے کے لیے بھی رحمت ہے حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے نباتات کے لیے بھی رحمت ہے فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے تمام عالم کے لیے رحمت ہے ارے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے تاہی تکبیر یعنی راتوں میں سب سے افضل رات وہ رات ہے جس رات میں پیارے آقا تشریف لائے پھر اس کے بعد شب قدر کا مقام ہے اور یعنی اللہ ما یوسف بن اسماعیل نبخانی پرماتے ہیں اپنی کتاب الانوار المحمدیہ میں ارشاد پروا تے ہیں وَلَيْلَتُ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَيْهُ سَلَّمَ سرکار کے ولادت کی رات یہ شب قدر سے زیادہ افضل ہے سبحان اللہ یہ رات اتنی افضل ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس رات میں مومن جانگے اس رات میں مومن دروش شریف کا ورد کرے اس رات میں نوافل عبادتیں کی جائے اس رات میں سرکار کا میلاد بنایا جائے تو اللہ اسے کتنی برکتیں اطا فرمائے گا اس پر کتنی رحمتیں اطا فرمائے گا حضراتِ اگرامی یہ بہت ہی قسمت کی بات ہے جو لوگ سرکار کا میلاد بناتے ہیں اور سنیں سنیں ہم لوگ اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عید میلاد النبی کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے خاص طور سے جو لوگ بارہ بارہ ملا کر ہوتے ہیں جی جی ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے آپ لوگوں کا حساب کمزور ہے کیا بھائی تیز ہے سمجھ گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے عجیب جاہل لوگ ہیں ارے یار اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی سنو اللہم ربنا انزل علینا مائدت من السماء تکون لنا عیدل لیولنا وآخرنا وآیت من کا قرآن پاک میں اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اے مولا حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا کر رہے ہیں اے مولا ہمارے اوپر آسمان سے دسترخان نازل فرماتے اور جس دن تو دسترخان نازل فرمائے گا یہ دن ہم سب کے لیے عید کا دن ہوگا ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا ہمارے پچھلوں آنے والی امتیوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا اور یہ تری طرف سے ہمارے لیے نشانی بھی ہو جائے گی پتہ کیا چلا آسمان سے پچھلی امتوں میں اگر کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کے ملنے والے دن کو وہ امتی اور امت والے لوگ بطور عید منائے سبحان اللہ عید کا دن منائے جس دن جس دن ایک نعمت انہیں ملی ایک نعمت مل جائے یعنی آسمان سے کھانا نازل ہو گیا دسترخان نازل ہو گیا اگر جس دن نازل ہو گا تو اس دن کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ عید کا دن منائیں گے اور اس سے پہلے بھی باقہ آئدہ علیہ امہ اکمل تلکم دین کو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہودی آئے کہنے لگے عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہنے لگے اگر یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی ہم اس کو عید کا دن منائے یہاں تک ہی جمعہ کے دن کے بارے میں سرکان نے فرمائے یہ عید کا دن ہے اس لیے کہ اس میں آدم پیدا کیے گئے ہیں پتہ کیا چلا عید کا سمود ارے یار ایک نعمت مل جائے تو اس پر دوسری عمتیں عید کا دن منائے جس دن تمام نعمتوں کا سردار جس کے سدکے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے جس کے سدکے میں اللہ نے آسمان کو بنایا ہے جس کے سدکے میں اللہ نے زمین کو بنایا ہے جب دنیا کی سب سے پڑی نعمت جس دن ہم غلاموں کو ملیں اس دن ہم بتاؤ رہے عید کے وہ نامنائے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اس دن ہم لوگ جی 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 اور اللہ تو فرماتا یا ایوہ الذین آمن اسکروا نعمت اللہ علیکم اسکنتم عادا انفال لفا بین قلوبکم اے میرے بندوں اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرو جب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو ایک آنے والا آیا اس کی وجہ سے اس نے تم لوگوں کے دلوں کو ملا دیا اس نے تم لوگوں کے دلوں کو ملایا تو اس کی نعمت کی وجہ سے اس آنے والے کی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اے اے سبحان اللہ پتا کیا چلا محمود محبوب کی آمد کے دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کا تذکرہ کرو تم اپنے رب کی نعمت کا چرچہ کرو تو ہم نعمت کا تذکرہ کیوں نہ کریں ہم عید کا دن کیوں نہ منائے اس لیے کہ تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات کا رہے ہیں بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا وہ آج تشریف نعرہ تکبی نعرہ رسالت جشن رحمت اللہ العالمین عامد مصطفیٰ واہدی طولہ خلیفہ حضورت حضرت اگرامی اب سرکار کے بچپن کے میں تھوڑے سے واقعات آپ کے سامنے پیش کر دوں لیکن آپ اچھی اچھی نیتیں کر لیں اس لیے کہ جب سرکار کے بچپن کے واقعات سنے جاتے ہیں اس وقت جو بندہ جائز تمنا کر لیتا ہے اللہ اپنے محبوب کے سدکے میں اسے پورا فرما دیتا ہے اس تمناوں کو پوری کر دیتا ہے ان کے تمام جذب ان کے جو بھی دنیک دعائیں ہوتی ہیں اللہ محبوب کے سدکے میں اسے پوری فرما دیتا ہے حضرت اگرامی سرکار کی آمد کا وقت قریب ہوا حضرت اگرامی جو کہ اللہ کے رسول کی والدہ محترمہ ہے حضرت اگرامی شان کتنی نیرالی ہے توجہ کے ساتھ سننا اب سرکار کی آمد کی کچھ باتیں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں حضرت اگرامی جب پانی بھرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی نا تو جس راستے سے آپ گزرتی تھی اس راستے میں خوشبو پھائل جایا کرتی تھی پڑا سبحان اللہ کے صداوں میں سنیں اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں حضرت اگرامی جس راستے سے گزریں اس راستے میں باقاعدہ خوشبو پھائل جایا کرتی تھی حضرت اگرامی کچھ لوگوں نے آ کر کے شکایت کی کہ اس سے سردار قریش جناب عبد المطلیب سے کہا کہ دیکھیں آپ تو سردار قریش ہیں اور آپ کی پہو کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا تو انتقال ہو چکا ہے اور عرب کی سرزمین پر یہ بات عیب کی بات سمجھی جاتی تھی کہ اگر کوئی بیوہ عورت خوشبو لگا کر کے محلے میں نکلے یا گلی میں نکلے تو اس کو عیب سمجھا جاتا تھا کچھ لوگ آئے کہہ رہے لگے ہیں عبد المطلیب آپ تو سردار قریش ہیں ہمارے یہاں کا معاملہ آپ کو پتا ہے اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی اگر خوشبو لگا کر کے نکلے یہ تو عیب کی بات مانی جاتی ہے لیکن عجیب و قریب معاملہ ہے آپ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے لیکن آپ کی پہو جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس راستے سے وہ گزرتی ہے اس راستے میں خوشبو پھیل جاتی ہے جب یہ سنا تو عبد المطلیب کو بڑی تکلیف ہوئی سردار قریش تھے اپنی بیوی سے کہا عجیب و قریب معاملہ ہے یہ تو ہمارے ہاں رواد ہیں اس قریش میں یہ روای ہے کہ اگر کوئی بیوہ عورت خوشبو لگائے تو یہ عیب سبتہ جاتا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بیوہ عورت ہو وہ کئی رنگ برنگے کپڑے پہن لیں تو لوگ کہتے ہیں کہ عجیب و قریب معاملہ ہے ابھی شوہر کا انتقال ہوا ہے اس کو کوئی غم ہی نہیں ہے تو وہاں پر خوشبو لگانا بڑے عیب کی بات تھی حضرت عامنا کے بارے میں جب یہ سنا عامنا عبد المطلی فوراں اپنے گھر میں آئے آ کر کہ کہنے لگے اپنی بیوی سے دیکھو سنتی ہو عجیب و قریب معاملہ ہے عامنا کے شوہر کا انتقال ہو گیا میرے لفتے جگر عبداللہ کا انتقال ہو گیا لیکن عامنا کو کوئی فکر نہیں ہے عامنا کو کوئی تکلیف نہیں ہے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ عامنا خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے اتنا سننا تھا حضرت عبد المطلی کی والدہ اہلیہ کو بلی تکلیف ہوئی فوراں اہلیہ آئی ہیں حضرت عامنا کے پاس کہنے لگے یہ عامنا عجیب و قریب معاملہ ہے میرے بیٹے کا جانے کا غم تجھے نہیں ہے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا لیکن تو خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے لوگوں نے آ کر کے سردار قریش جناب عبد المطلی سے آ کر کے حضرت عبد المطلی سے باقائلہ شکایت کی ہے کہ آپ کے بہو کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے اتنا سننا تھا حضرت عامنا کی آنکھوں میں آس ہوا گئے رضی کرنے لگے امی جان ایسا معاملہ تو نہیں ہے جب سے میرے شوہر جناب عبداللہ کا انتقال ہوا ہے معاملہ تو یہ ہے میں نے آج تک پیٹ بھر کر کے کھانا بھی نہیں کھایا میں نے آج تک پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا میں خوشبو کہاں سے لگاؤں گی یہ تو مجھ سے ہوئی نہیں سکتا لیکن کہنے لگی عبدالمطلب کے اہلیہ کہنے لگی لوگوں نے تو آ کر شکائٹ کی ہے تم جس راستے سے گزرتی ہو تم پانی پھرنے کے لیے کیا پر جاتی ہو جس راستے پر جاتی ہو وہاں پر خوشبو پھیل جاتی ہے آخر معاملہ کیا ہے حضرت عامنا نے جواب دیا ارے معاملہ یہ ہے میں نے خوشبو کا استعمال آج تک نہیں کیا لیکن یہ تو عبداللہ کی امانت کا کمال ہے جب سے عبداللہ کی امانت میرے بچن کے اندر میرے پیت کے اندر آئی ہے جب سے میں جس راستے سے گزرتی ہوں اس راستے میں خوشبو پھیل جاتی ہے اس راستے میں مہن پھیل جاتی ہے جب پریلی کے امام کی نصر پھڑی پریلی کے امام پکار اٹھا ان کی مہن نے دل کے خنجے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں پوچے بسار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان